نبی فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے کون نہیں جائے گا نمبر ایک جو دیوز ہے ارے دیوز کون ہے سن لو دیوز وہ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو دیوز وہ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو دیوز وہ ہے جس کی بیٹیاں موبائل پہ باتیں کر رہی ہو دیوز وہ ہے جس کی بیٹیاں فیشنی لے کپڑے پین کر کے اپنے آپ کو دکھا رہی ہو دیوز وہ ماں واپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو موبائل پہ غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو وہ دیوز ہے دیوز ہے دیوز ہے جلسے میں آنے والوں نبی فرماتے ہیں دیوز جنت میں نہیں جا سکتا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رک جانا اللہ اللہ نعرے تکبیر بہت شاندار بیان چل رہا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ مذہب اسلام مسلک اعلا حضرت جشنعید بیلاد النبی حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبہ دونوں حدیث رکھی میں نے ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ بند بیچ میں کیا چیز ہے وہ پرورش کیا ہے بولو میں نے دونوں حدیثیں لے کے چلوں گا پرورش صحیح ہے تو جنت کا راستہ اب تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا تمہارے یہاں اس بستی میں فرید پر میں اگر شادی ہوتی ہو بیعہ ہوتا ہو کوئی فنکشن پروگرام ہوتا ہو اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا کہ اس کے سر پہ دپٹا ہے کہ نہیں اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا اس کا گلہ کہاں تک چرا ہوا اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا اس کے فیشنیلے کپڑے غرارے شرارے اس کے بال گمپے ہیں کے نہیں اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا وہ بے پردہ ہے کے نہیں باپ بھی برات میں ہے ماں بھی برات میں ہے چچا تاؤ خالو مامو سب ہیں اور یہ بیچ میدان میں کھڑے ہو کر کے سیلفی لیتی ہے سیلفی بے حیائی کا عالم یہ ہے میں نے دونوں حدیثیں تمہارے سامنے رکھے ہیں مبارک بات دو ان کمیٹی والوں کو ورنہ اس عمر کے لڑکے نے ڈی جو پہ ناچتے ہیں یہ پیغام تمہارے گھروں تک دونوں پہلو لے کر کے جاؤں جی جی بے شک کوئی مولانا ہماری تمہاری بیٹی کو دپٹا نہیں اڑائے گا جی حضرت کوئی امام ہماری آپ کی بیٹی کے کپڑے نہیں سمحا لے گا جی حضرت دیشق کوئی پیر ہماری آپ کی بیٹی کا آنچل سر پہ نہیں رکھے گا کوئی پیر مولانا حافظ قاری کوئی نمازی ہماری تمہاری بیٹی کی تربیت نہیں کرے گا یہ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اللہ فرماتا قرآن کی آیت سنو پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا بولو پیارے اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دوسرا اس میں کون ہے جو تین لوگ ہیں دوسرا وہ نوجوان سن لیں جو اپنے بالوں میں کنگا لگا کر کے باس اچھکے کی طرح گھومتا پھر تھا وہ نوجوان سن لیں جو لڑکیوں جیسے بال لڑکیوں جیسے پہناوا ہاتھوں میں چوڑی کڑے گلے میں چین کان میں کنڈل ناک میں نتنیا سر پہ کنگا اور باس بنا بنایا چھکا اور پھر نہ بتاؤں حضرت جی حضرت یار حد ہو گئی حد اللہ نے کتنا اچھا بنایا انسان جی بے شک قرآن میں خدا لقد خلقنا لانسانا فی آسانی تقویم اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا فرمایا مگر باز باز نوجوان کے بال دیکھو نا سر پہ جیسے وہ خنزیر ہوتا ہے بیٹا بات مت کرو جیسے وہ خنزیر ہوتا نا سور نالی میں گھس کے بھیگا ہوا آتا تو گردن سے لے کے اس کی دم تک بال کھڑے وہ نہیں ہوتے ایسے ہی باز باز کے سر پہ یوں بال کھڑے ہوتے خوبہ ہوتے نہیں ہوتے بولو کیا یار انسان تھا کیا شکل بنا دی لنگورو جیسی بندرو جیسی چھکو جیسی نامردو جیسی ہجڑو جیسی اور اس سے زیادہ کیا بول سکتا ہوں کسی کسی کے سر پہ ایسا رکھا جیسے نیولا نیولا بنو گا نہیں ہوتا اور اب تو نا یہ بھو میں بھی کٹ لگوا رہے ہیں بھو میں کٹ کہاں کہاں کٹ لگوا ہے تیری قبر میں جب نا گرج پڑے گا تیرا سارے کٹ نکل جائے جی جی حضرت بھو میں کٹ لگوا رہے ہیں جی حضرت جی بہت اچھا پیغام ہے تم دیکھ لیو نبی کی اچھا پیغام ہے ایسا لگتا ہے نا آقا جو ہے آج کی دنیا کو بلکل ہتیلی پر رکھتے دیکھتے ہو بیان کرتے ہو چودہ سو سال پہلے پندرہ سو سال پہلے آقا نے فرمایا تھا وَرَجُلَتُ النِّسَا وہ مرد جو عورتوں کی وضاقتہ بناتے ہیں جو عورتوں جیسا ڈیزائن کرتے ہیں جو عورتوں کے زیبراق پہنتے ہیں اور وہ عورتیں جو مردوں کی وضاقتہ بناتی ہیں یہ بھی جنت میں نہیں جائیں تیسرا ہے ماباپ کا نافرمان کونے بولو ماباپ کا نافرمان یہ میں سمجھ ہی ہم نے جلسہ کرا لیا یا کر لیا تو اب سب کچھ کام ہو گیا ایک حدیث ایسی ہے سامنے حضرت نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماباپ ناراض ہے نا تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لے کتنی روزیں رکھ لے کوئی بھی عبادت کر لے لا يقبل اللہ عزوجل صرفوں ولا عدلہ اس کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ماشاءاللہ انتظام سارے ہیں اب اگر لیٹ چلی جائے تو جرنیٹر اسٹارٹ کرنے میں دو تین منٹ تو لگتے ہی ہیں نا تو آپ لوگ اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بہت صبر سے تحمل سے کام لیا کرو ہو سکتا تمہاری یہی عدال اللہ کو پسند آجائے اور اسی کے سبقے میں بیڑا پار ہو جائے بیٹا 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 جا میرا چاند ہاں بیٹا چلے جاؤ کرسی اب ایک دکھ بھری بات ہو اجازت ہے سننا چاہ رہے بولو دیکھو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد صدھر جائے یہی تو چاہتا ہے چور بھی یہ نہیں چاہتا ہے وہ خود چور ہے مگر وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد چور بنے کہیں حضرت مل جائے تو دعا ہی کراتا میں آپ سے ذرا تھوڑی دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں اس طرف سے لے کر کہ ادھر تک نبی نے جو حدیث دو میں نے بتائیں کہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اور بیٹیوں ہی کی وجہ سے جنت کا راستہ بند ہے یہ تربیت ہے تربیت اب فرید پر میں سو گھر اگر دو سو گھر ہے نا تو سو گھر ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ملے گا کیا ملے گا بولو کون سا ان کا ایسا رشتہ دار ہے جس سے تم نے اپنی بیٹی کو ہم پہلے میں بعد میں آپ ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا بات کرنے کے لئے تم میں معلوم ہے اس موبائل کے ذریعے آج کتنی مسلم لڑکیوں نے اپنا دھرم جھوڑ کے اور غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی تم تو نمازی تھے حاجی تھے بیٹی کو تربیت نہ دینے کے بجائے ہاتھ میں بگڑنے والی مشین دے دی اس موبائل سے فائدہ کیا تھا کیا ٹرک چل رہے ہیں بسے چل رہی ہیں ہوائی جھاس چل رہے ہیں ہیلیکوپٹر چل رہے ہیں ٹرینے چل رہی ہیں پورا خاندام بھوکا مر جائے گا موبائل کے ذریعے اگر نہیں دیں گے تو آج آگ لگ گئی ہے کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے اور کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو چکی ہیں رات کے جتنے نوجوان ہیں سب تو نہیں مگر جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو اچھے بھی بیٹا تمہارے پاس موبائل ہے اس کو اگر غلط استعمال کرو گے تو زہر پھیل جا رہا ہے رات کے دو دو بجے تک ایک ایک بجے تک چیٹنگ ہو رہی ہے چیٹنگ پانی کہا جائے گا جہاں گڑھا ہوگا تمہاری بیٹی کے پاس موبائل ہو گئی نہیں تو چیٹنگ کہا ہوئی گی ضرورت کیا تھی موبائل کی اگر باپ کو پتہ نہیں ہے چلو میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے کام کرنے چلے اس اممہ کو بھی پتہ نہیں اممہ پاگل ہے کیا آدھا گھنٹا زینے کی آل میں کھڑے ہو کے کبھی کپڑے ادھر پھیک رہی ہے کبھی ادھر پھیک رہی ہے اٹھلا اٹھلا کے جو باتیں کر رہی ہے اس ماہ سے پوچھو کون سا رشتہ دار ہے جو باتیں کر رہی ہے یہ ماں پاگل ہے کیا یہ ماں دو روٹی نہیں کھاتی ہے یہ ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی اٹھلا کے کس سے بات کیوں بات کر رہی ہے یہ اس پوزیشن میں کیوں آئے چھپ پہ ٹیل لائیے رات کے بارہ بارہ بجے تا موبائلوں پہ چیٹم ہو رہی ہے وہ ادھر سے یہ ادھر سے مسلمانوں کے بچے بھی برباد ہیں بچیاں بھی برباد ہیں آج یہودیوں نے موبائلوں پہ یہ ڈال دیا ہے کیا ڈالا ہے کہ اسلام کو فولو مت کرو اسلام کو مت اپناو اس میں باندھ کے رکھا جاتا ہے لڑکی کا حق ادا نہیں ہوتا ہے اس کے پردے میں رکھا جاتا ہے اسے اندھر ڈال دیا جاتا ہے ارے وہ بھی انسان ہے اسے اپنی زندگی جینے دو آگے بڑھنے دو ہر لڑکی اپنی زندگی جیے اس کے ذہن میں یہ زہر گھولا جا رہا ہے مگر میں بتاتا ہوں میری یہ دو باتیں سن لیں لڑکیاں تم کیا سمجھ رہی ہیں کوئی دھرام کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جیسا مذہب اسلام اور کسی مذہب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو آج تک کسی عورت نے ولی کو جنم دیا ہو سوائے اسلام عورت کا مقام یہ ہماری عورت ہے ہمارے گھر کی بچی ہے مسلمانوں کی بچی ہے جو ولیوں کو جنم دیتی ہے جو غوث کو جنم دیتی ہے یہ ان کے ذہن میں کھٹکتا تھا کہ ان کے اگر مردوں کو ہم پکڑ بھی لیں تو ان کی عورتوں ایسی ہیں کہ یہ تو پیدائی ولی کر رہی ہیں یہ تو پیدائی حافظ کر رہی ہیں ایسا کرو پہلے ان کو اس راستے سے ہٹھاؤ ہٹ گئی ہٹ گئی غوث پاک کو جنم دینے والی عورت نہیں ہے کیا قریب نواز کو جنم دینے والی عورت نہیں ہے کیا سابر پاک مگر کون عورت تھی کتے بھوکانے والی وہ گمپے اور شرارے غرارے شادیوں میں جسم دکھانے والی غین لڑکوں سے بات کرنے والی ارے وہ عورت تھی اگر چلتی تھی تو کھانے کا چلنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا کھاتی تھی تو کھانے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا پیتی تھی تو پینے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا سوتی تھی تو سونے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا اگر پچاس گھروں میں تمہارے گھروں میں سیدہ فاطمہ کا ڈھنگ ہوتا تو وہی ہماری بیٹی سو میں ضرور ایک نیک ایسی نکلتی کہ فاطمہ تو نہیں ہوتی مگر کنیز فاطمہ ضرور ہوتا ہے شک بے شک بہت خوب سید صاحب غلطی غلطی اس ماں باپ کی غلطی ہماری تمہاری کس کی غلطی ہے بولو ارے بولو نا کس کی غلطی یہ ماں باپ کی غلط چھوڑ دیا ہے بس آزاد چھوڑ دیا پہلے لوگوں میں بیٹا جلدی جلدی دیکھ اٹھ جاؤ پہلے لوگوں میں اتنا عدب تھا روب دب دبا تھا کوئی بھی نمازی کوئی بڑا کسی کے بچے کو ڈاٹ دیا کرتا تھا کسی کی بچی کو سمجھا دیا اب تو سمجھا کے دیکھئے ہو اگر اس کے بچے کی غلطی بھی ہے نا اور تم نے کہا ڈاٹ دیا تو اس کے گھر والے تم سے لڑنا جانگے تو کون ہوتا ہے جی جی کس کی صلاح کرو گے یہ نہیں کہیں گے ہمارے بچے کا یہ خیر خواہ ہے ہمارے بچے کو اچھا ڈاٹ دے گی جھگڑا ہو جائے گا جناب امام صاحب سے لڑ جاتا گا اگر امام صاحب مار دیتے ہیں بچے کو مدر سے مگر کوئی بچے کو پٹائی کر دے تو لڑنے پہنچ جاتا سنیں میری بینے اسلام نے عورتوں کو مقام کیا دیا چرا ٹھنڈے دماغ سے بتاؤں جو پردے میں رہتی ہے اس کی قیمت الگا ہے بے شک اور جو بے پردہ رہتی ہے اس کی قیمت کوئی نہیں آپ بات ہے صحیح صاحب حق ہے بے شک وہ عورت نہیں عورت کا بیٹا اوہ بیٹا کہاں جا رہا بیٹھو بیٹے بیٹھو میرے چاند ایک بات بتاؤ میرے چاند اگر تمہیں ہی نہیں سناؤں گا تو کہاں جاؤں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ رکھو دو لڑکیاں ایک پردے میں بے پردہ بے پردہ والی وہ لڑکی نہیں رہی اس کا جسم تو رہ گیا عورتیں سن لیں عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے کس سے پوچھو گے نبی سے پوچھو ماشاءاللہ تو جو نبی فرما دے وہ یہ حق ہوگا نا بے شک اس کے نبی فرماتے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں ہے ہیرے جوائرات نہیں ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیاء غیرت اور پردہ بے شک حق ہے بے شک سے یہ ساہم جو عورت کو کامیام بناتا ہے وہ کیا ہے پردہ سنو کتنی کتابیں ہیں گلت کی علاق میت کی علاق انگلیش کی علاق ہندی کی علاق اردو کی علاق عربی کی علاق فارسی کی علاق کئی کئی ہزار روپے کی قیمت ہیں ساری کتابیں ایک طرف مگر قرآن پاک ایک طرح بے شک سے لیکن ان کسی کتاب کو جزدان میں نہیں رکھا جاتا ہے پردے میں نہیں رکھا جاتا ہے غلاف میں نہیں رکھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے جو سب سے زیادہ متبرک ہے اس کتاب کو کلام اللہ کو قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے غلاف میں رکھا جاتا ہے ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام مسلکِ اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو دو کروڑ روپے کے لوگ مکان بناتے ہیں بناتے بناتے ہیں ایک صاحب جب ہم گوہ گئے تھے قبل حضرت آٹھ کروڑ کا مکان آپ قدم رکھ دی دی میں نے کہا میں تو دو پیسے کبھی نہیں ہوں بہرحال وہ لے گئے زبردست کی چلا گیا میں دعا کے لئے آج گلور کا مکان کتنے مکان ہیں مگر کسی مکان پہ غلاف نہیں پردہ نہیں اور ایک ہے خانہ کعبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے گھروں سے اچھا گھر سارے مکانوں سے اچھا مکان جو اچھا ہے قیمتی ہے کسی پہ غلاف پردہ نہیں ہے سوائے خانہ کعبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پردے والی لڑکیاں اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں پردے والی کی قیمت ہی الگ ہے پردے والی کی قیمت خدا کی قسم اگر یہ پردے والی نہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پر آ جائے تو کوئی تو ہماری بچی ولی پیدا کرے گی کوئی حافظ قرآن پیدا کرے گی اور اگر جس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلا دے گی تو شراب ہی ہوگا شراب چھوڑ دے گا جواری ہوگا جواری پن چھوڑ دے گا خرافات ہی ہوگا خرافات کو چھوڑ دے گا بے نماز ہی ہوگا اس کے ہاتھ کا کھا لے گا تو نماز ہی ہوگا ماشاءاللہ سیئے سب بہت خوب ماشاءاللہ پردے والی لڑکیاں شادی میں اگر جائیں تو پردہ اوڑ کے تاکہ ان بے پردہ چھکوں کو لڑکیاں بھی چھکا ہیں وہ ان بے پردہ چھکی ارے وہ ناچنے والی نچنیاں آدھا آدھا جسم دیکھ دو کوڑی کی ذکنی ہمارے سامنے بولو ہے کیا تو تون سے اپنے آپ کو کم تر نہیں تو پردہ اوڑ کے جا اور دکھا اور بتا دے مسلمانوں کی شادی ہے نبی کی بیٹی کی طریقے پر کون ہے اور بمبئی کی فلمیں بنانے والی کے طریقے پر برات حضرت ماشاءاللہ میری بچیوں نے اگر ساتھ دیا تو انقلاب پیدا کر دیں گا اے شک حق ہے سید صاحب جب اچھی عالمہ پڑھ رہی ہیں اور اب تو یہ ابھی پتہ نہیں کتنا جب انہوں نے مدرسے کی جگہ لی تھی تو مجھے لے کے گئے تلہمبرلہ ابھی کتنا بنایا ابھی مجھے حالات معلوم نہیں بڑا اچھا انتظام مدرسیوں بچیوں کے مدرسے کے لیے انتظام ہو رہا سمجھے نہیں اور کتنے مدرسے جو عالمہ ہیں وہ اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے جو پردے میں رہ رہی وہ یہ نہ سمجھے اس نے اگر دو لاکھ کے کپڑے پہن لی وہ گم پہن پہ نکال لیے اور جسم اے ناچنے والی عورتیں لوگ گددس بیوزہ دار میں خرید کے اسٹیب لگا کر رنڈیوں کو نچوا دیتے ہیں کبھی کسی پردے والی کو بھی نچوایا ہائے 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 خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہے اگر اجازت ہو تو بتا دوں ہر عورت اپنی خواہش کی چیز مانگتی مانگتی ہے نہیں مانگتی ہر عورت مانگتی ہے اس کا شوہر اگر پوچھے نا تو جو اس کو پسند ہو اسے اگر کپڑے پسند ہو تو کپڑے اسے سونا چاندی پسند ہو سونا چاندی وہ تا نہیں ہوتا ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے بیچ میں ایسا معاملہ آگیا معاملہ کیا ہے سننے کی بات ہے یہ حضرت علی بیٹا کوئی بات نہیں بیٹا او چاند میرا سیدہ فاطمہ گھر میں تھی حضرت علی آئے تو جیسے ہی فاطمہ پہ نظر پڑی حضرت علی فاطمہ مسکرہ کے بولی اور آنچال اٹھا کے بولی یا اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرماتے ماشاءاللہ میرے علی کی عمر و رزت میں برکتیں عطا فرماتے تم اپنے گھر جاتے ہو تو یہ طریقہ رکھتے ہو بی بی کو سلام کرتے ہو ایسا موقع دیتے ہو جو وہ تمہیں تمہارے لئے دعائیں کرے نہیں کرتے ہو اور اگر بی بی کی نظر پڑے تو بی بی سلام کر لے حضرت علی آئے بٹھالا اور جیسے ہی بٹھالا پیالا جو تھا نا پانی کا زندگی کے تھوڑے لمحے بتا رہا ہوں پیالا جو تھا پانی کا پیالا بھر کے لائیں اور ایسے پیش کر دیا جیسے کہ پھول پیش کرتے ہیں حضرت علی نے تین سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اب علی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ میری فاطمہ کی عمر اور عزت میں برکتیں آتا اللہ ماشاءاللہ کیسا جوڑا ہوگا یار کیسا جوڑا ہوگا ہماری بہن کو بھی یہ طریقہ معلوم نہیں ہے الٹی باتیں معلوم ہیں اگر غصے مارے ہیں تو ایسی باتیں کرے گی ایسا کام کرے گی یا تو امہ کی برائی اببہ کی برائی کچھ نہیں نکلے گا چپل نکال کے بچوں کی دھنائی اب بچے چکر میں ہیں یار امی ابی کی لڑائی ہو رہی ہے سر بھی زماری ہو رہی ہے سوچنے کی بات ہے مگر سنو دونوں کی طرف سے ہوتا ہے اگر یہ طریقہ اپنا رونا تو کبھی طلاق کا موطن نہیں ہے اب حضرت علی نے بٹھا لیا فاطمہ کو پیار بھری باتیں ہونے لگیں علی پیار میں آگے بولے فاطمہ تم یہ کپڑے پہنی ہو ایک ایک جوڑی ایک ایک سال میں ایک ایک سال میں پہنے رہتی ہو پھٹ جاتے ہیں تو پیمت لگا کے پہن لیتی ہو مگر مجھ سے تم نے کچھ نہیں مانگا سوکھی روٹی کھائی میرے گھر میں کچھ نہیں مانگا تمہارا اتنا اونچا مقام ہے پھر بھی تم نے اپنے کچھ نہیں مانگا آج میں چاہتا ہوں مجھ سے جو تمہیں پسند ہو جو پسند ہو جو پسند ہو وہ کچھ نہ کچھ مانگ لو اب نبی کی بیٹی کو پسند کیا تھا وہ تم اپنے گھر میں جا کے بتا دیو نبی کی بیٹی کو پسند کیا تھا یار یہ بچیوں کو تم کیا بچیوں کو بتاؤ گا تم نے تو پہلے ہی موبائل دے رکھے ریپورٹیں مل رہی ہیں کہ فلان کی لڑکی ہندو کے ساتھ بھاگ گئی اس نے کوڈ میریج کر لیا اس نے اپنا مذہب بدل لیا تم اتنے بیکار نکلے اتنے بیکار اتنے بیکار تم اپنے بچوں کے ایمان کو نہیں بچا پا رہے ہیں اتنے بیکار ہوگا اتنے بزدل ہوگا اور یہ کیسی مسلمان کی شئے ایک بھنگی کے موں میں جب شادی ہوگی تو مون مو جاتا ہے آپ سوچو گا حضرت کیسی بات کر رہے ہیں ایک مسلمان کی بچی اپنے اوپرے ناپاک انسان کو ہڈ دا مر جائے گی مر اگر کبھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائے گی بے شک میری بچیاں سن لیں یہ جو فیش نیلے کپل ہیں آگ لگا دینا ان میں اور فرید پر فرید نگر فرید پر فرید پر کی بچیوں بتا دینا اپنے بھائیوں کو دعای دیکھ کمیٹی والوں نے جلزہ کرایا تھا ان شاعر صاحب نے محنتیں کی ہیں یہ سارے لوگوں نے ہمیں پیغام مل گیا ہم ناچنے والوں کی طرح ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں بے شک ہم تو حسین کی بیٹی کی طرح حسین کی بین کی طرح حسین کی ماں کی طرح کپلے پہنیں گے اور دنیا کو روشن انشاءاللہ بابا سیئے سب ماشاءاللہ پھیک دینا لیں گے پرارے شرارے کوئی تمہارا فوٹو کھیچنے شادیوں میں لات مار دینا اور اپنے بھائی سے نچکیے سے کہہ دینا کہ تُو چورائے پہ بیٹھ کے ناچ لے بھی ایک مانگ لے مگر تجھے شرم ہو آیا غیرت ہے تُو اپنی غیرت بیچ کے کھا گیا کم سے کہا اپنے بھائی بہن کی شرم کر لے اس کے سامنے دپٹہ ڈال دینا لے اس میں آگ لگا سیئے صاحب بہت شاندار بیان جل رہا ماشاءاللہ بچیوں اگر تم نے یہ دن دکھا دیا تو صحیح بتا رہا ہوں تمہیں وہ دن دور نہیں ہے کہ میں تمہارے لئے دل سے دعائیں کروں بے شک بہت خوب اور تم مبلغہ بنوگی انشاءاللہ کامیاب بنوگی اسلام کی شہزادیوں کا اتنا حق ہے اسلام میں اتنا حق ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس لئے جنگ میں بھیجتی تھی لڑ بھی نہیں پاتے تھے تو ڈھال کی جگہ کام تو کریں گے یا کیا جذبہ تھا عورتوں کا اور آج تو نفس پہ مر گئی ہے بس کپڑے ایک لڑکی نے کیسے الٹے سیدھے پین لی ہے دو چال لڑکیوں کا ذہن میں فٹ یہ بات ہے نکالو کتنی لڑکی ہیں جا کر کے دیکھو مشن چلنا ہے لوگوں کے پہلے نہیں سنا جاتا تھا اب بہت الٹا ہو رہا ہے جی حضرت اپنے آپ کو سمحل نہ ہوگا اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا اب سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی بات چل لی تھی کام مانگو سمجھ میں آرہی بات یا نہیں کام مانگو حضرت علی پیار میں والے فاطمہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ تم تین دن بھوکی رہی چہرے پہ خشکی تھی مگر مسکر آ رہی تھی تیری شادی ہو گئی ہے تو اپنے شوہر کو کتنا زلیل کر رہی ہے تو اپنے گھر جا کر کہ اپنے بھائی کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنے شوہر کی بتا دیتی اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی اپنے ماں باپ کو وہ بیچارہ سسرال میں جا رہا ہے ایک کتے کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے ایک زلیل بنایا جا رہا کوئی قادر نہیں رہی ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تو نے اتنے خرچے بڑھا لی اتنے خرچے اگر نہیں دے رہا تو پوری سسرال بڑھ گیا کہ اس کا داماد ننگا ہے بھونکا کچھ کماتا نہیں گھر میں پڑھا رہتا یہ ساری چیز اڑ گئی بیچارہ کچھ بولنے گا لے تو کیسی اسلام کی شہزادی یہ سارے عیب نکال کے رکھ دیتی ہے نبی کی بیٹی سے زیادہ مرتبہ تیرا تیرے باپ نبی سے زیادہ اونچے اللہ سیدہ فاطمہ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی تین دن کی بھوکی تھی نماز پڑھتے پڑھتے جسم تھوڑی کپ کپ ہٹ تھوڑی سی کپ کپ ہٹ میرے آقا آگئے نبی دیکھنے لگے میری فاطمہ کیوں کپ کپ آ رہی بیٹھے رہے بڑی پیاری بیٹھی تھی آنکھوں میں آسو آگئے فاطمہ نے سلام پھیرا دیکھا بجانہ سلام علیکم سملکہ اٹھا نہیں اٹھی آگے کو بڑی چکر آ گیا چکر آیا میرے نبی نے اپنی بیٹھی کو سما لگا میرے دل کے ٹکلے میرے جگر میری لادلی بیٹھی کیا معاملہ بول کیا تُو علی سے خوش نہیں ہے کیا کیا علی کے گھر میں پریشان ہے کیا کیا بات ہے بیٹھی بول کیا چاہیے تجھے فاطمہ بولی بابا اللہ کا شکر ہے بابا علی بہت اچھے ساری چھپا گئے بابا میں علی کے گھر میں خوش ہوں اور تیری اتنی سی ہوتی ہے تو اتنی جڑدے پیج لے گا ایک بات ہو گئی اور گھر پہ اس کو بالکل پتہ بنا دیا تھی کہا بابا میں بابا کوئی بات نہیں کہا بیٹھی میں باپ ہوں باپ تیری ماں تو نہیں ہے نا خدیجہ گزر چکی تھی کہا تیری ماں تو نہیں ہے کہا بیٹھی میں باپ ہوں میرا دل پھٹ ربط آ دی کہا بابا کوئی بات نہیں ہے میرے علی نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا یہ نہیں کہا میں بھوکی ہوں یہ کہا میرے علی تین دن سے بھوکے ہیں سمجھ گئے جب شوہر بھوکا ہے تو بی بی بھی بھوکی ہوگی کہا بیٹی تین دن سے آپ لوگوں نے نہیں کھایا کہا بابا میں علی سے خوش ہوں تین دن سے نہیں کھایا میرے نبیلے جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شہ دیتے ہیں دامادوں سے لڑتے جھگڑا کرتے ہیں اور پٹھا دیتے ہیں جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں میرے نبیلے علی کو ڈاٹا نہیں میرے نبیلے کو کچھ نہیں کہا ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی اے اللہ میری فاطمہ کو بھوک سے دور کر دے فاطمہ کہتی ہے وہ دن تھا اس کے بعد اگر میں نے سات دن بھی کھانا نہیں کھایا تو مجھے کبھی بھوک نے نہیں ستایا علی کہنے لگے رو رہا ہے علی فاطمہ تم میرے گھر میں تین تین دن بھوکی رہی نا آج تم اس سے مانگ لو کیا مانگتی ہو مانگو نبی کی بیٹی نے کیا مانگا فاطمہ بولی علی مانگ لو کام مانگو تم سوچ رہے ہوگے سونا چاندی مانگا ہوگا ہماری بچیوں کی مانگی الگ ہے شادی ہو جائے شوہر کہہ دے تو یا تو سونا مانگے گی چاندی مانگے گی وہ نہ پتہ ہی اٹھک پڑھنے کیا مانگ لے گی مگر نبی کی بیٹی کی مانگ اپنے گھروں تک پہنچا دی تم لوگوں نے نا ان کمیٹی والے بچوں کو آگے بڑھا کے جلسہ کرایا تمہارے گھروں میں نا پہارے آ جائیں گی بہارے بے شک بے شک تمہاری زندگیاں نا روشن ہو جائیں گی روشن اگر نبی کی زندگی کو اپنا لیا اور یہ اللہ والوں کی زندگی کو اپنا لیا تھا حضرت علی بولے فاطمہ مانگو فاطمہ مانگو اب فاطمہ رونے لگی آنکھوں میں آنسو آتے علی نے یہاں تھڑی پہ ہاتھ رکھتے فاطمہ کا چہرہ اٹھایا آنسو نکل لہتے علی نے آنسو پوچھے کہا فاطمہ کوئی تکلیف ہو گئی فاطمہ میری بات بری لگ گئی تم اپنی بی بی کے دل کے حالات جانتے ہو تم تم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ میری بی بی کیا چاہتی ہے خالی گالییں ہی بکنے کے ہو تم خالی مارنے توڑنے کے ہو تم اس کی ماں اس کا بھائی اگر آ جائے اور تم سے وہ چائے کے ٹائم کوئی ناشتہ کا سامان منگا لے تو بربراتا ہوا جاتا ہے آگئے ننگے بکاری کمینے کتے کیا کیا بکتا ہوا جاتا ہے یہ تیری بی 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 بن کے رہ سکتی ہے نوکرانی اور باندھی بن کے رہ سکتی ہے مگر بی بی بن کے نہیں رہے پہلے دل کو جیتنا پڑے گا کتنے ایسے ہیں حضرت وہ بیچاری سیدھی سادھی لڑکی اس کی شادی ہوگئے تمہارے گھر میں آگئے اور تم دوسری سے ٹچ تھے تیرا موبائل اب تک اسی سے چل لیا تیری ویڈیو کولنگ پکڑی جا رہی ہے کئی کئی بچوں کا اببہ ہو گیا پھر بھی دوسری عورتوں کو چولوں پر بیٹھا تو کہیں کہ بچوں کا باپ ہے پھر کیوں دوسری عورتوں سے باتیں کر رہا ہے تو کبھی دوستوں میں کھائی آئے کبھی اترہ کھائی آئے وہ رات کے بارے میں اس تک بھوکی ہے شرمو آیا غیرت ہے کے نہیں حساب نہیں دینا گیا اس کا گھر چلانا نہیں آتا چلنی میں دو اور کرم کو ٹکھولو تم وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئیے باپ کو چھوڑ کے آئیے تم نے کیا چھوڑا بیس سال تک اپنے بھائی کے گھر میں رہی ماں باپ کے گھر میں رہی اس کی چلتی تھی اس کے کہنے سے یہ سب لگتے تھے اس کے کہنے سے کلر ہوتا تھا اس کے کہنے سے چادرے آتی تھی آج اس کی شادیوں کے تمہارے گھر میں آگئی اس کے ماں کو چھوڑنے کا باپ کو چھوڑنے کا بھائی کو چھوڑنے کا کتنا بڑا دکھ ہوگا اور تو آنگن میں کھڑو کے گالیوں بکریا باز باز تو اتنا بے وقوف ہے تماشے مارتا ہے جوتا چپل مارتا ہے تمہاری دو سال تین سال کی بیٹی کے تماشے مارے تم لڑنے کو آ جاؤ گو تمہارے گھر میں جو ہے وہ کسی کی بیس سال کی بیٹی ہے اس کے دل کو ٹٹھولو تمہاری بیٹی اگر اس جگہ ہوتی تو کیا ہوتا نبی کا پیغام یہ نہیں ہے ذرا ذرا غلطی ہو غلطی انسان ہے تم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں عورتیں بھی یہ بات سمجھ لیں دونوں پہلوں سے اب فاطمہ رونے لگی علی نے یہاں ہاتھ لگا ہے ہاتھ لگا لے کے بعد فاطمہ بولے علی بولے فاطمہ میری کوئی بات بری لگ گئی اے فاطمہ بولو نا کہیں درد ہے تکلیف ہے کیا ہوا فاطمہ فاطمہ کی ہچکی آبد گئی اور رو رو کر کے کہنے لگی علی ماغلو ماغلو علی بولے میں کیا کہوں فاطمہ میری جان ماغو گی حاضر ہے میرے خون کہے کہ قطرہ ماغو گی حاضر ہے کہا فاطمہ ماغو فاطمہ کے آسوں پوچھے تو فاطمہ نے تخت و تاج نہیں ماغا کپڑے لتے نہیں ماغے سونا چاندی نہیں ماغا ارے ان کا تو مقام اتنا تھا دعا کر دیتی جنت سے پکا پکایا کھانا آجاتا پہاڑ کیوں کہہ دیتی سونے کا بن جا تو بن جاتا اشارہ کر دیتی جنت سے زیبرات آجائے تو آجاتے مگر کیا مانگو میری بچیوں میری بیٹیوں میری شہزادیوں میری بہنوں جو بڑی ہیں وہ بڑی بہنیں میری مائیں تمہیں یہ پیغام انہوں نے بلایا تو یہ پیغام دل سے دیکھے جاتا سینے سے دالے نہیں نبی کی بیٹی نے کیا مانگا نبی کی بیٹی نے علی جو مجھے پسند ہے وہی مانگو کہاں مانگو تو فاطمہ رو کے کہہ رہی ہے میرے سرداد میرے سرداد علی جب میرا انتقال ہو جائے انتقال کی بات کھوں سے آگی جب میری روح نکل جائے جب میں دنیا سے چلی جاؤں علی سکتے میں فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو ایسا کرنا میرا جنازہ دن میں نہیں رات میں نکالنا بس صرف میں یہ چاہتی ہوں علی بولے فاطمہ کیوں چاہتی ہو قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہ یہ ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے حدیث شریف بھی نہیں ہے جس میں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے اسلام کی شہزادیوں سنو فاطمہ بولی علی آپ نے میری چاہت پوچھی ہے میری مرضی پوچھی ہے نبی کی بیٹی کیا چاہتی ہے نبی کی بیٹی کی کیا مرضی ہے فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی پردہ کروں گی پردہ بے پردہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرد کی اپنے اوپر نظر پڑھنے نہیں دوں گی علی میں چاہتی یہ ہو جب تک زندہ رہوں میں حفاظت کروں جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی کفن نہ پڑے فاطمہ کو سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ کسی اور سے نہیں وہ پردے سے ہے بابا بابا نارہ تکبیر نارہی رسالت مذہبِ اسلام مسلکِ عالی حضرت جشنعید میلاد النبی حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ لا جواب بیان ماشاءاللہ 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 پردہ مانگا پردہ نبی کی بیٹی تمہیں پیغام دیکھے گئی میری بچیوں اپنا لیں اس کو اور میں تمہارے لئے دل سے دعا کر کے اے اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرق میرے مولا بچیوں کا نصیبات چاہ کر دے جن بچیوں کی شادی ہو گئی ان کو ان کے گھر میں خوشی آتا فرما ان نوجوانوں کی کمائیاں آتا فرما کمیٹی والے بچے علماء شائر صاحب حضرت ناظرین جتنے لوگ ہیں امام صاحب قبلہ کونسے امام قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بزرگ عالم سمجھے امام صاحب قبلہ اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں آتا آمین آمین پیارو تم نے نا میرے نانا کی محفل سجائی بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں ختم کر رہا ہوں کیونکہ آگے پرگرام آپ کا چلے اچھے مقرر ہیں جانا کوئی نہیں اچھے شائر ہیں اور نبی کی محفل میں جتنا بیٹھو گئے نا اتنی ہی رحمت و لوٹ کیا بات ہے حضرت آج جو ہے نا کسی کی اگر اولاد نہ ہو نا میری بہنوں سنو بچیوں بٹا اگر اولاد نہ ہو نا آج فریاد لے کے بیٹھ جائیے آقا مولا نبی کا صدقہ دے دے اولاد کی شکل میں کوئی بیمار ہو لا علاج بیمار دعا کر لینا مولا نبی کا صدقہ دے دے شفا کی شکل میں ارے یار مان کے تو دیکھو یہ محفلیں بار بار نہیں آتی جب تک ناظیم صاحب چلائیں گے تک تک چلے گی بلو انشاءاللہ اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے تو میں تو نکل جاؤں گا کوئی مجھ سے مسافہ بھی نہیں کرے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے نانا کی محفل میں بدنظمی پھیلا ہیں اللہ اور میں جو اکثر تقریر میں کہتا ہوں دعایں پرائی نہیں جاتی ہیں دعایں لی جاتی ہیں حق فرمایا حضی صاحب ہاں میں سکتا ہے انہوں نے تو ہمارے حضور صحیح شاہد علی میاں صاحب زمانہ دیکھایا انہوں نے وہاں کے ٹکڑے کھایا بے شک اور یہی وجہ یہ اکثر علماء یہ غلام مرتضی صاحب اکثر یہ سارے علماء اور حضرت بھی یہ سارے علماء اے ارے بالکل الحمدلہ چلو بولتا ہوں انشاءاللہ بولتا ہوں بلکل بے پکڑ رہا توجہ ہے نا اللہ برکت ہے ماشاءاللہ اب میں جو کہہ رہا تھا نہیں کہہ رہا تھا یار آقا کی پیدائش پڑھ دوں میرے آقا بارہ ربیو الاول بیس اپریل سن پانسو اکتر پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے اب وہ میلات پڑھوں گا وہ میلات جو آقا کا میلات آقا کی ماں نے پڑھا کس نے پڑھا بولو یار ماں کو فتح ہوتا ہے نا کون بچہ شرارتی ہے کون بھولا ہے کون سیدھا اب میرے نبی کی ماں اپنے بیٹے کو بیان کریں گی تو کتنی حقیقت اور سچی بات ہوگی نور محمد کی برکتیں آج تمہارے فرید پر میں انشاءاللہ یہ اچھے اچھے علماء حاضر ہوئے امام صاحب قبلہ بھی فرید پر کی سرزمین پر دیکھنا یہ جلسے کے بعد کتنی بھا رہے ہوں گے میرے نبی کی ماں کی بات سنو سنو بیٹا نبی کی ماں کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور میرے اببہ کا نام حضرت وحب تھا مکان پتھروں کا تھا چھپر خجور کے پتھوں کا تھا میں چھوٹی سی تھی اور جب چلتی تھی نا تو ہوش آ ہوش میں آگئی جب میں چلتی تھی تو کنکر نوکیلا پتھر میرے پاؤں میں جب چھپتا تھا تو اتنا درد ہوتا تھا میں پکڑ کے بیٹھ جاتا اور اسے پھونکا کرتی تھی تو سکون ملتا تھا بولی میری زندگی بڑھتی گئی بڑھتی گئی جوان ہو گئی تب بھی ایسے ہی جب جوان ہوئی تو میرا رشتہ حضرت عبداللہ کے یہاں سے آ گیا حضرت عبداللہ حضور کے بابا ہے حضور کے باپ ہے یار جس خاتون کو میرے نبی کی ماں بننا ہے وہ کروڑوں میں ایک ہوگی نا اللہ نے چھاٹا ہوگا نا وہ خود بیان فرماتی ہے کہتی ہیں میں جوان تھی چلا کرتی تھی پاؤں میں چھکتا تھا بڑی تکلیف ہوتی تھی پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی پھوڑی پھوڑی دیر کہہ رہی میرا رشتہ عبداللہ کیاں سے آیا خوشی ہوئی شادی ہو گئی رخصتی ہو گئی میں چلی گئی حضرت عبداللہ کا مکان بھی ایسے ہی تھا پتریرہ علاقہ اور وہ بھی چھپر شادی کے بعد ان کے گھر میں چلتی تھی تب بھی میرے پاؤں میں کنکر یا نوکیلا پتر چھپتا تھا تو بہت تکلیف ہوتی تھی اور پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی آئے آئے اب فرماتی ہیں نبی کی ماں کہتی ہیں سنو نور محمدی کی برکتیں کہتی ہیں جمعہ کی رات کی جس رات میں نور محمدی میرے شکم میں آیا میرے پیٹ شریف میں آیا اپنے باپ کی سلب پاک سے حضرت آمنہ اور ماں راس کی بات بتا دے تو پکٹ پکٹی ہوئی بے شک حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ نور محمدی میرے پیٹ میں آیا جس رات سے تو اس نور محمدی کی برکتیں یہ تھی کہ اس کے بعد جب میں چلتی تھی ننگے پاؤں آگے پڑتی تھی میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتر آتا تھا کنکر آتا تھا اور قیدی ہے اگر کوئی کاٹا بھی آتا تھا تو اب چھبتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح بگل جاتا تھا واہ 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 ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا بات ہے سیئے صاحب زندہ بات زندہ بات ما شاء اللہ کیا ہوتا تھا بھلو موم کی طرح بگل جاتا تھا یہ نور محمدی کی برکتیں یہ تو میرے نبی کی ماں ہے اور آج تمہارے ہاں بیان ہو رہا ہے کتنی برکتیں لوٹیں گے صرف چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا اس لئے اگر نور پہ بیان کروں تو پوری رات گزر مجھ جیسا چھوٹے سے علم والا بیان کرے تو پوری رات گزر دے گا یہ تو بڑے بڑے علماء دعا کرو اللہ میرے بھی علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے اب ایک ماں کی اور بتاؤں حضرت حلیمہ کی وہ دودھ پلانے والی ماں ہے نا حضرت حلیمہ جب بچوں کو لینے سب عورتیں جا رہی تھی تو یہ بھی جا رہی تھی ان کی ایک بکری تھی جس بکری کا پیپ تھول گیا تھا کیا ہو گیا تھا اس کے مو سے رالٹا پکری تھی حلیمہ نے امید چھوڑ دی کہ چلو چھوڑ دو سسکنے تو اب یہ مر جائے گی ساری عورتیں جا رہی میں بھی چلو سب کو بچے مل گئے حلیمہ کے قسمت میں میرے آقا آ جاتے ہیں اب جیسے ہی حلیمہ آقا کو لے کر کے آئیں تو پہلے اس بکری کو دیکھا اس بکری کے پاس دیکھو مری بچی کیا ہوا آقا گود میں ہے تو جب بکری دیکھی تو ہلکہ ہلکہ کی سانسیں لے ہی رہی تھی بچاری میرے آقا تھوڑے سے کھل بلائے آقا کا پاؤں جو تھا بکری کے پیٹ پر رکھ گیا سبحان اللہ حضرت شیمہ جو تھی نا انہوں نے پاؤں پکڑ کے ایسے اور کر دیا بکری بلکل ٹھیک ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اب سنو حلیمہ کے جو محلے کی عورت تھی نا واپس میں چرچہ کر رہی تھی ذکر کر رہی تھی کہ حلیمہ کو کہیں سے بٹوا ہاتھ میں گیا کہیں سے مال آ گیا حلیمہ جب سے مکہ سے آئی ہے اس کے گھر کا چراغ بندی نہیں ہوتا پہلے مالدار لوگ جو تھے نا پوری رات چراغ جلاتے تھے یہ مالداروں کی پہچانتی جیسے آج بھی مالدار لوگ ان کے گھر میں دردس بیزی بلک جلتے رہے تو جلتے رہے غریب ہوتا ہے بیچارہ کہتا ہے بل زیادہ آئے گا بلک بند کر رہے تو غریب لوگ ہوتے تھے نا تو چراغ سوتے وقت بند کر دیا کرتے ہیں حلیمہ کے گھر کا جب سے مکہ سے آئی ہے پوری رات روشنی رہتی اجالہ رہتا ہے عورتوں کے پیٹ میں درد اور عورت کو تم جانتے ہی ہو اس کے پیپڑے زیادہ خراب اسی لئے ہوتے ہیں حسد کرتی ہے اب سنو اس کو گیس بھی اسی لئے بنتی ہے لیکن توجہ ہوتا میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں حضرتِ حلیمہ گھومتے کھامتے گھومتے 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 ولی حلیمہ مزہ آگیا جب سے مکس آئی ہے نا نوٹوں میں کھیل لئیے کہ کیا بات کہا چھپا رہی ہے بھٹو آدھ آگیا کہا بات بتاؤ کیا ہے کہا جب سے تمہاری ہو مکہ سے تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوا حلیمہ مسکر آکے ولی میری بہنوں جب سے مکہ سے آئی ہوں میں نے چراغ جلائے ہی نہیں جب سے چراغ نہیں جلایا کہا کیوں ہم کیا جھوٹے اجالہ دیکھا ہم نے کہا سنو آکے آج رات کو دیکھ لیے پہلے مٹی مٹی کے دیوارے تکی بڑی تاپے ہوتی تھے عورتیں چلی لیں عورتیں نئی مانی رات کو آدھی رات میں آئی جب تاپ میں سے دیکھا جالت ہو رہا تھا مگر میرے آقا چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے آمنہ کے لال چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے چراغ نہیں جلا تھا میرے آقا کی روشنی تھی اللہ جب اور تو نے دیکھا صبح ہو کر کے آگئی ہنیمہ تیرا یہ نورانی بچہ ہے چراغ نہیں جلا ہا تھا اسی بچے کا کمال ہے ہم نیاکوں سے دیکھا حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں سنو اب حلیمہ بولی بولی تم نے یہی دیکھا ہے سنو جب میں جا رہی تھی مکہ کو بکری مر رہی تھی تم نے کہا تا چھوڑ دو مرنے دو مگر جب بچہ لے کے آئیوں اس بچے کے تلوے رکھے گئے ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت جو بکری ہے وہ وہی ہے عورتیں کہنے لگی حلیمہ ہمارے اببہ بیمار ہے ہماری امہ بیمار ہے ہمارا بھائی بیمار ہے ہمارا یہ بیمار ہے حلیمہ نے کہا برطن لاؤ برطن لاؤ کر کے میرے نبی کے پاؤں برطن میں دھلوا دیئے پاؤں کا دھوان حلیمہ نے بستی میں بٹوا دیا کہا پی لو اگر ڈاکٹری کی دوا کام نہ کرے میرے بچے کا دھوان ٹھیک کر دے گا پی رہے ٹھیک ہو رہے جو لا علاج تھے وہ بیمار تھے شفا پا گئے جہاں دوا سے علاج نہیں ہوا نبی کا دھوان پیا ٹھیک ہو گئے برلی کے امام علامت الزمان فرید العبان ملید النظار سید و عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل برلوی علی رحمت و رزوان آلہ حضرت بولے یا رسول اللہ جن کے تلووں کا دھوان ہے آبِ آیات ہے وہ جان مسیحہ ہمار نارہِ تکبیر نارہِ رسالات مذہبِ اسلام مسلکِ آلہ حضرت عظمتِ سرکارِ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی بابا اللہ آلہ حضرت کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جن کے تلووں کا دھوان ہے آبِ حیات ہے وہ جان مسیحہ اس مجمع میں دل پگھلایا آیا رہا اور میں نے پہلے بتایا پتہ نہیں کون کیسا ہو آپ ان کو سیدھا سمجھ رہے ہیں نہیں کوئی پتہ نہیں کس کے اندر کیا کرنٹ ہے بے شک آپ سمجھ رہے ہیں میں کرسی بیٹھا ہوں سمجھ چاہ میں کوئی پتہ نہیں ان میں کیا کرنٹ ہے آپ لوگوں اگر میں کہوں ہمارا نبی تو سب لوگ کہنا ہمارا نبی اور اگر قبول ہو گئی آقا کہہ دیں میرا غلام تو بن گیا کام ماشاءاللہ جن کے تلووں کا جن کے تلووں کا دھوان ہے آبِ حیات زندگی دینے والا پانی جن کے تلووں کا دھوان ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا اب بیچ کی باتیں تو اتنی نہ شفا شریف میں علامہ قاضی آیاز رحمت اللہ تعالی لکھتے شفا شریف ایک کتاب جب میں مدینہ شریف گیا تھا تو وہیں عربی میں پڑھی تھی میں نہیں بات علامہ قاضی آیاز لکھتے میرے نبی حضرت حلیمہ کے ہم بکری چرایا کرتے تھے یہ تو سب کو معلوم ہے ایک دن حلیمہ نے ہاتھ دیکھا تو ماتو اپنے بیٹوں کو دور سے دیکھتے پچان لیتی تو ہاتھ گرم تھا حلیمہ بولی نہیں بیٹا آج تم بکری چرانے نہیں جائے ایک دن نہیں گئے دو دن نہیں گئے تین حلیمہ کے حلیمہ کے دوسرے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ حضور کے دودھ شریک بھائیو اور ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام حضرت شریمہ اگر کبھی موقع ملان تو حضرت شریمہ پر سنا ہوں گا کوئی آنکھ ایسی نہیں رہے گی جو نم نہیں ہو جائے گی ایسی بات لیکن سنو آج یہ سناتا ہوں حضرت عبداللہ لے کے جانے لگے اپنی بکری بھی اور آقا والی بھی دونوں ایک دن نہیں گئے دو دن تیس رہ دن روتے ہوئے آ رہے امی جان امی جان امی جان یا امی یا امی کیا بات بتا امی جان جس بکری کو نہ محمد عربی چراتے تھے اس بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا یار غربت کا معاملہ اگر کسی کے پاس ٹیکٹر ہو ٹیکٹر دوب جائے تو بچارہ سوچتا کسی کے پاس بھینس ہو اور وہ بھینس اگر زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کچھ گڑڑ ہو جائے تو اسے غریب آدمی کے لیے وہ بہت بڑا دھکا ہوتا اور حلیمہ اس وقت حالات آپ جانتے وہی دولت تھی بہت بڑا دھکپا لگا نہیں رہا گیا آقا کی بارگاہ میں کہا بیٹا امی کیا کرو رونے لگی میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں جو تمہیں بکری لے دوں اتنی دولت نہیں ہے میرے لال میرے نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی ماں کے آنسو پوچھنے لگی تم نے کبھی ماں کے آنسو پوچھنے اپنی ماں کے آنسو پوچھنے لگے کہنے لگے ماں میرے رولانے نہیں روتے ہوئے کہ آنسو پوچھنے آئے کہا ماں کس چیز نے رولایا ہے بولو کہا بیٹا جنگل کا شیر سب سے زیادہ قیمتی بکری تھی وہ مری کھری تھی اس کو ہی لے جاتا کہتی نہ عورتے کہ اس کو لے جاتا سب سے زیادہ خوبصورتی خوبصورت جو تھی اس بکری کو جنگل کا شیر اچھا وہ خوبصورت کیسے ہوئی تھی آقا اس پہ ہاتھ پھیر دیا گئے جب چرانے جاتا ہے آقا کا ہاتھ جس پہ پڑ جائے وہ بکری سب سے زیادہ خوبصورت کا جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا میرے نبی بولے ماں روما پریشان مت ہو جب جنگل کا شیر تمہاری بکری اٹھا سکتا ہے تو تمہارا شیر بکری چھوڑا بھی سکتا چھوڑا بھی سکتا ہے کہا ماں کہا میرے لال وہ تو خون بھی پی گئے وہ تو خون بھی پی گئے ہوں گے وہ تو گوشت بھی کھا گئے ہوں گا ہڈی بھی چکتا اب کا رکھے کہا ماں جانے دو مجھے آقا چلے پہاڑی پر کہا نہیں میرے لال مت جاؤ کہاں دھونڈ ہو گئے تم بچے ہو شیر دے دے گا کتنی دیر ہو گئی میرے نبی چلے گئے جب میں گیا نا مدینہ شریف ابھی رمضان سے بعد میں تو میں تائف کے آگے حضرت حلیمہ کی جو بستی ہے نا وہاں ایک سو پینٹیس ریال کر ریال کی ٹیکسی کر کے صرف اسی لئے گیا تھا میرے آقا جہاں بکری چراتے تھے وہ پہاڑیوں دیکھ کے آنے دولت تو آتی جاتی رہتی یار موقع ملے نا تو جانا ضرور ان لوگوں کی نظروں اہمیت نہیں مگر ہماری نظروں بہت اہمیت تو دو حضرت حلیمہ کا حضرت حلیمہ کا کیا معاملہ نا جہاں مکان تھا تو اب مکان اکان تو نہیں ہے مگر ان لوگوں نے مسلے بچھا دیئے جہاں نمازیں بچوئی ہیں لوگ دو دو رکا ارے جہاں میرے نبی لیٹے ہوں بیٹھے ہوں دو دو رکا پڑھ کے آتے ہیں تو دو پہاڑییں تھی ایک کدر ایک کدر اب اگر کسی سے پوچھو تو وہ بتاتے نہیں تھے اب ہم اتنی دور کے رہنے والے پڑھا ہے تاریخ میں ہے سب کچھ آئے مگر ان دونوں پہاڑیوں کے علاوہ تیسری نہیں ہے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے جس پہ کھڑے ہوئے تھے اب وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں انہوں نے کہ اللہ ہدایت مسئل پر مات تو میں صرف یہی دیکھنے گیا تھا اب سن وہ پہاڑی پر آقا گھے آقا جانے کے خواہ دیکھئے نعرے تکبیر نعرے رسالت مذہبِ اسلام مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنلہ حضرت اللہ منعظم منظری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بیٹھے تشریف کے پیارو بیٹھ دو بیٹا میں عرض کر رہا تھا اور اب دیکھو اسٹیج کی بہاروں میں بہار آئے گا نوجوان خطیبوں میں جنہیں میں پسند کرتا ہوں وہ یہی ہیں نعظم رضا منظر بہت اچھا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اور برکت ہے حتا فرمائے ہم وہ میں نے پہلی کہا دیا اور میں نے اور میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے یہ نہیں کہ تم مجھ سے مسافہ کرنے بھاگو گے مجھے پکڑنے بھاگو گے مجھے یہ زیادہ پسند ہوگا کہ تم میرے نانا کی محفل کو ایسے ہی بنائے رکھو گے اور دعائیں دل سے دل سے لی جاتی ہیں کرا ہی نہیں جاتی اب بات چلو اس پہاڑی پہ نبی چلے گئے شفا شریف میں لکھا اللہ مقاضی آیاز رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں نبی کہے ماں کو روتے ہوئے چھوڑ کے چلے آئے بیٹا نبی کا دل کانپ رہا تھا ماں کی وجہ سے پہاڑی پہ پہنچے پچپنا کہو جنگل کے شہروں نکل کے آؤ تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے جرت کہاں طاقت کہاں تو میری بکری کو اٹھا کے لے گئے آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں جو نبی دشمنوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہے تو ماں کے آنسووں سے کتنا بے قرار ہو سکتا آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں نکل کے آؤ کوئی جنگل کا شہر مارے در کے نہیں آیا دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا نکل گیا کون کس نے میری بکری کو اٹھایا اگر جنگل کا شہر نکل کے نہیں تیسری مرتبہ پھر کہاں اگر نہیں آئے تو تمہارا حشر تم ہی جانا ہے اب تین شہر روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو گردن چھکائے ہوئے آقا کی بارگاہ میں ایک جھاڑی سے نکل کے آنکھیں کھڑے ہو گئے تین شہر آ کر کے کھڑے ہو گئے اللہ تیرے آقا نے فرمایا تم نے بہت غلط کیا نا تم بکری کو کھا گئے اٹھا کے لے گئے آج میری ماں کی آنکھوں میں آسو آقا میرا دل دہل گیا ہے میں نے ماں کی آنکھوں میں آسو دیکھے جب آقا نے کہہ لیا جنگل کے شہر کہنے لگے آقا اگر گستاخی ماں فو تو کچھ بولنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کمیٹی والوں بچوں کو انہیں مبارک بات دینا اور انہیں دعائے دینا کہ یہ دی جو وی جو سے بچ کے ایسی جل سے کرا تے ہیں اور تمہارے گھروں میں سی بتانا دل سے دعا کرتا ہوں بہارے آ جائیں گے انشاءاللہ وہ جنگل کے شہر کہنے لگے ہیں آقا گستاخی ماف کر دیں آقا کس کی مجال ہے کس کی ہمت ہے آپ کی بکری کو کہا سکے مطلب تم نے نہیں اٹھایا آقا اٹھایا ضرور ہے مگر اگر مافی ہو تو بولے نبی بولے بولو بولو کیوں اٹھایا ہے تم محبت دیکھ لینا آج انہوں نے کمیٹی والوں نے سجایا تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے وہ چھوڑ کے آگئی ہیں کسی کے باپ کی محبت نہیں ہے رسول پاک کی محبت ہے مگر جنگل کے شہروں کی سنو جنگل کے شہر کہنے لگے آقا ہم نے آپ کی بکری کو کھایا نہیں ہے آپ کی بکری کو چٹ نہیں کیا ہے ہم نے آپ کی بکری کا خون نہیں پیا ہے تو پھر تم نے کیوں اٹھایا ہے فرید پر کے خیور مسلمانو یہ تمہارا جلسہ تاریخی ہوگا وہ جنگل کے شہر کہنے لگے آقا ہم نے ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ بکری چرانے آتے تھے تو ہم جنگل کے شہر جھاڑیوں سے آپ کا دیدار کرتے تھے ہمارے بچے جھاڑیوں سے آپ کا دیدار کرتے تھے ہمارے گھر والے تمام جانوار آپ کا دیدار کرتے تھے آقا تین دن ہو گئے ہیں آپ جنگل تشریف نہیں لائے ہیں ہم بے قرار تھے ہم آپ کے دیدار کے لئے طلب رہے تھے ہم پریشان تھے آقا ہم جنگل کے شہروں نے یہ میٹنگ بنائی تھی کہ آپ کی بکری کو اٹھا لیا جائے اور آپ چھوڑانے آئیں گے آپ کا دیدار ہو جائے گا آب آب نارے تکبیر نارے رسالات مذہب اسلام مسلکے آلہ حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ وہ جنگل کے شیر کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آقا ہم چھپ چھپ کے چھپ چھپ کے آپ کا دیدار دیدار کرتے تھے نہیں آئے تھے آپ کی بکری ہمارے ہم مہمان ہے آقا نے بکری لیے چلے گئے آج تمہیں دل سے دعایں دے جاؤں ہمارا ایک کمیٹی والا ایک بھائی ایک بچہ ہے اس کا نام شادہ بھائی اس کو ایک بڑی بیماری اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی میں دل سے دعایں کرتا ہوں مولا نبی کے بچوں کے صدقے میں نبی کی آل کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں نبی کے نور کے صدقے میں پیدائش کے صدقے میں ہمارے اس بھائش اس بچے شاداب کو شفائے کامل آج ہی لطا فرماتا اے اللہ ان کمیٹی والے اور بھائیوں نے حضرت سے اشارہ کیا سب نے دعائیں کرائیں تم بھی اس دعا کرنا قرآن کی ایک آیت ہے افلا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر موبائل میں اس کو فٹ کر لیو اگر ان کی بہن ہو یا وہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں دو ہزار بائیس مرتبہ تین مہینے تک پڑھ لیں انشاءاللہ کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل میں تو کیچ کری رہو نا موبائل میں کیچ کرو نکالو بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر دو ہزار بائیس مرتبہ روزانہ شام کو یا جب بھی موقع ملے ایک بیٹھک میں پڑھ کے ٹھونک دو یا کسی پانی پر پڑھ کے ان کی ماں ہو بہن ہو یا وہ خود کر سکے تو یہ کر لیں انشاءاللہ تین مہینے میں میں نے کم سے کم دسو لوگوں کو بتا دیا تو وہ ٹھیک ہے اب یہ نور الدین کا ہوں شائر تھا یہ بیٹھیں پوچھو سہسوان کی بات ہے ایک بچی کے کینسر تھا اب ریپورٹن نورمل ابھی پورے تین مہینے نہیں ہوئے آج بلکہ وہ چار بجے سے میرے گیٹ پر کھڑے تھے پوچھو لیکن میں لیٹ ہو گئے تھا پہنچ نہیں پایا صرف ملنے کے لیے آئے تھے مجھ سے میں نے ان کو فون پر بتا دیا تھا سہسوان کی لڑکی ہے تو اللہ تعالیٰ نا صحیح بتا قرآن میں نا ہر چیز کا علاج ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی یہ ان کی محبتیں ہیں نواب رضا صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بڑے فون کی ہیں کہ حضرت اس وقت آجا اس وقت آجا بہرحال حضرت کا وقت میں نے لے لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ترقی اتا فرمائے جزائے خیر اتا فرمائے شاعروں کا بھی کچھ وقت لے لیا ہے معاف کرنا بات میں بات نکل گئی تھی رسول اللہ کی زندگی کو اپنی اپنے لیے نمونہ عمل بناو ان کی زندگی سے اپنی زندگی روشن کرو بولو آپس میں میل محبت پیار رکھو گے دل میں نہ میل کچھ ایل آج کے بعد سب ختم کر دو ذرا اچھی زندگی جی کے دیکھو میرے کہنے سے بولو بنو گا ایسے اگر کسی کی کوئی آپس میں ناراض گئے ہو ختم کر دو چلو ختم کر دو نبی کے نور کے صدق میں بڑی بات آج بول لاؤں صحیح بتا رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں سارے علماء دعا کریں گے انشاءاللہ تمہاری زندگی میں بہارے آجائے پہل تم کر دیو سلام کر لیو اگر کوئی ناراض ہے تو کسی کی بہن بیٹی کو مد تکی ہو جیسے میں نے بتایا نا آپ ادھر سے گزرد تو سلام امام شاہب بہت نیک چہرہ دیکھ رہے ہیں ان کی عزت کرنا اور مجھے تنخواہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیا کیا نہیں جتنا ہو سکے مدد کرتے ہیں کروگے بولو مدد کروگے نوجوانوں تم کمارے ہو کبھی پانسو کا مسافہ کر گئے کبھی یار ہماری قوم کا یہ امام جو ہوتا ہے نبی فرماتا ہے اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے نا تو چالیس دن تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے سمجھا گئے بہت کم تن